اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم وین ہان کی بک کو فالو کرتے ہوئے چپٹر ففٹین دیکھیں گے چپٹر ففٹین کا نام ہے ریکوائر ریٹرنس اینڈ کاسٹ آف کپٹل اس میں جو مین ہے وہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کپٹل کے اوپر ہم کاسٹ کتنی پاڑی ہے کپٹل جو ہم مختلف زریعوں سے مختلف جگہوں سے آرینج کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کاسٹ کتنی پاڑی ہے تو ابھی ہم پرابلم نمبر ون دیکھتے ہیں پرابلم ون میں ایک کمپنی ہے کہ دو سورس سے اپنا فنڈ آرینج کر رہی ہے ایک بانڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کومن سٹاک ہے اور کاسٹ آف کپٹل فر فنڈ پروائیڈڈ بائی بانڈ کی آئی اس کو کسٹ آف کپٹل جو ہے اس کو ہم کی آئی سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں نہیں کاسٹ آف بانڈ کو ہم کی آئی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور کاسٹ آف ای جو ہے وہ کاسٹ آف کپٹل جو automotive ہوتی ہے ٹھیک ہے capital structure consist of b dollars ٹھیک ہے total جو ہم نے b dollars مطلب ایک number variable دیا ہوئے b dollars ہم نے arrange کرنے ہیں اور worth of bond b dollar worth of bond and s dollar worth of stock ٹھیک ہے b dollar ہم نے bond اگٹھے کرنے ہیں اور s dollar worth of stock اگٹھے کرنے ہیں ٹھیک ہے where the amounts represent market value market value کو represent کرتے ہیں اور جہاں پہ ہم نے formula بنانا ہے weighted average cost of capital جس کو k not سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے first question میں ہم نے صرف formula arrange کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے solution کی طرف چل سیں تو problem one کا solution یہ ہے ٹھیک ہے cost of capital k او ہم نے find کرنا ہے k not ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو cost اور proportion of total financing دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے جن کو مل کے ایک formula بنتا ہے cost of capital کا جو ریٹ ہے multiply proportion in total financing total capital میں جو bonds کا proportion ہے یا ratio ہے ٹھیک ہے b جو ہے وہ worth of bond کو represent کر رہے as worth of stock کو represent کرتے ہیں اور ان دونوں کو اگر ہم add کر دیں تو ہمارا total capital بن جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح cost of common stock کا جو formula بنے گا k e multiply ratio of stock in total capital ٹھیک ہے تو جو cost of capital کا formula بنے گا cost of capital کا formula میں ہم ان دونوں کو add کر دیتے ہیں cost of bond اور cost of stock ٹھیک ہے دونوں کو add کریں گے تو cost of capital کا formula بن جائے گا next step میں آپ یہ formula بھی ٹھیک ہے اگر آپ یہی use کریں اور اگر اس کا lcm لے لیں تو b plus s نیچے آجائے گا ٹھیک ہے اور جب اوپر جو ہے اس کا table اس کے اوپر one time جاتا ہے تو one ki multiply b سے multiply ہوگا تو وہی amount آجائے گی ki b plus k e s ٹھیک ہے تو یہ cost of capital کا formula آگیا یہاں پہ ہماری problem number one ختم ہوتی ہے next ہم چلتے ہیں problem two کی طرف problem two میں بھی ہم نے cost of capital ہی find کرنا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جو variables use ہوئے تھے اب ان کی amounts دے دی گئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ b کی جو value ہے وہ 3 million ہے اور s کی value 7 million ہے جبکہ bond کا جو rate of majority ہے وہ 14% ہے kd ٹھیک ہے and جو expected dividend ہے وہ ہم five lakh آج pay کریں گے this year pay کریں گے ٹھیک ہے اور جو growth rate ہے bonds کے اوپر وہ 11% ہے اور tax rate جو 40% ہے تو ہم نے cost of capital ہی find کرنا ہے تو اس کا solution دیکھتے ہیں جیسا کہ cost of capital کا ہم نے اوپر formula دیکھا تھا تو میں دو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ki or kee ٹھیک ہے ki or kee کے اپنے اپنے الگ formula بھی ہیں کیونکہ cost of capital find کرنے کے لیے ان دونوں کے میں ضرورت پڑے گی تو پہلے ہم ان دونوں کو ہی find کر لیتے ہیں ki کا formula formula دیکھ سکتے ہیں cost of debt multiply one minus tax rate ٹھیک ہے تو ki cost of debt جو ہے وہ 14% تھا تو 0.14 آ گیا t کی value جو ہے وہ 40% 0.4 ان کو آپس میں multiply کریں گے تو ki value آ جائے گی 8.4% ٹھیک ہے یہ cost of bond تھا دوسرا cost of stock cost of stock کا formula بھی آپ یاد کر لیں d1 divided by p plus g ٹھیک ہے ڈی ون یہاں پہ dividend ہے جو ہم pay کرتے ہیں پی جو ہے ہمارے پاس total value ہے stock کی plus g جو ہے وہ ہمارے پاس growth rate ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ویسے ہم ایک جو share کی price ہوتی ہے وہ بھی use کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ value دی گئی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم total value بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان ratio ہمیشہ سیم ہوگی اگر price of one share use کریں گے تو dividend on per share use کریں گے اگر total dividend use کریں گے تو نیچے بھی total price آئے گی ٹھیک ہے اس کو solve کرنے سے ہمارے پاس ki ki value آ گئی اور وہ ہے 18.14% cost of capital کا formula ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے جو کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں یہاں پہ بس اب values ہم نے put کرنی ہے ki ki value ہم پیچھے find کر چکے ہیں وہ put کر دی b کی value اس نے بتائی ہوئی تھی اور b plus s total کر کے تو اس کی value یہاں پہ ہم نے put کر دی اسی طرح ki ki value put کر دی اور s اور b plus s کی value put کرنے کے بعد ہم simplify کریں گے ٹھیک ہے simple آپ calculator میں کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پہلے ان دونوں کو واپس میں multiply کر لیں ان اوپر والے دونوں کو multiply کر کے lcm b لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس k not کی جو value آئی ہے cost of capital وہ 15.22% آگئی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں problem 3 کی طرف problem 3 کی طرف چلنے سے پہلے آپ ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ ہر ویڈیو ہماری آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے concepts according to rules ہو جائیں تو problem 3 میں question ہے کہ janvary 2021 میں ایک machine ہے ٹھیک ہے one of the favorites of stock market اور اس کی price جو ہے اور اس کی جو ہے per share price اس نے بتائی ہوئی ہے 300 ڈالر ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ the price جو base کی گئی ہے وہ ایک تو اس کا 3 ڈالر پر year جو ہے وہ share پہ ملتا ہے dividend اور اس کا annual growth rate جو ہے وہ 20% in future but in 2022 انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اس کا جو growth rate ہے وہ 20% کی بجائے وہ 15% آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی اب کہتے ہیں کہ اب price کتنی ہوگی پارٹ اے میں اس نے information دیو یہ extra information کے constant dividend growth valuation model is a reserve مطلب یہ تو ایسے ہی ہے the firm does not change the risk complexion of its asset nor its financial leverage ٹھیک ہے یہ کیسی چیز کو change نہیں کر رہا expected dividend at the end of 2022 is 3.45 per share تو اس کے solution کی طرف چلتے ہیں کہ مطلب اس نے پہلی price جو ہے اس کی 300 ڈالر تھی وہ تھی کیونکہ یہ ایک پر year 3 ڈالر dividend بھی دیتی تھی اور اس کا 20% growth rate تھا اور 2022 میں ہمیں پتا چلا کہ اس کا growth rate جو ہے 20% سے 15% پہ آ چکا ہے تو اب اس کی new price arrange ہونی تھی وہ ہم نے find کرنی ہے اچھا price کا formula یہ ہے ٹھیک ہے common stock میں price کا formula یہی use ہوتا ہے pin art is equal to d1 divided by ke minus g ٹھیک ہے اب یہاں پہ ke ای ایسی value جو ہمیں پتا نہیں ہے تو اس کے لیے الگ formula use کریں گے جو ہم نے پچھلے question میں بھی کیا تھا ke is equal to d1 divided by p0 plus g ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ ke کے لیے ہم information پچھلے سال کی use کریں گے کیونکہ ke value جو ہے وہ ہمیشہ same رہتا ہے وہ change نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ایسی ہم آپ کہیں گے کہ pin art اوپر find کرنا تو یہاں پہ کون سی value put کریں گے یہ جو اس کی میں ہم values put کریں گے یہ ہماری related to previous year ہے ٹھیک ہے previous year میں ہمارے جو ڈی وان تھا وہ $3 تھا ٹھیک ہے اس نے بولا تھا کہ ہر سال $3 ڈالر دیتا ہے تو اگلے سال اس نے $3 ڈالر دینی تھی pin art کی value جو ہے وہ $300 اس نے بتائی ہوئی تھی کہ اس کی 2021 میں value $300 ہے growth rate اس کا اس وقت 20% تھا ٹھیک ہے تو اس کو use کر کے تو ہم نے کے ای کی value find کر لی 21% اب اس کے ای کو ہم اپنے next year میں use کریں گے 2022 کا جو ہمارے پاس data ہے اس میں use کر کے پی کی value find کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ پی کا ہم نے دوبارہ فرمولہ لکھ لیا ٹھیک ہے ڈی وان کیونکہ ہمیں find کرنا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس کا فرمولہ ڈی ناٹ into 1 پلس جی ٹھیک ہے ڈی ناٹ 1 پلس جی ہم یہاں پہ put کر دیں گے اور اس کے related یہاں پہ values put کر دیں گے 3 into 1 پلس جی کی value 0.15 divided by k is 21% 0.21 minus g 0.15 کیونکہ اب اس کا growth rate 20 نہیں بلکہ 15% آ چکے ٹھیک ہے اور ڈی وان جو پچھلے سال ہمارا ڈی وان تھا مطلب ڈی وان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سال بعد جو ہمیں ڈی ویڈینڈ بن لیا ہے اور ڈی ناٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ڈی ویڈینڈ ہمیں company آج دے رہی ہے ٹھیک ہے جو ایک سال پہلے ہمارا ڈی وان تھا وہ آج ہمارا ڈی ناٹ بن سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو پچھلے سال ہمیں ایک سال بعد amount ملنی تھی وہ آج present میں ہمیں ابھی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈی ناٹ یہ ہو گیا اور وان پلس یہ ہے رہی اس نے question میں بھی بتائی ہی تھی مگر ہم ایسے بھی values کی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کئی کی جگہ ہم نے اس کی value put کر دی g کی جگہ g کی value put کر دی اس کو simplify کرنے سے ہمارے پاس price per share آگئی جو کہ 57.5% ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ہماری problem number 3 امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی confusion ہے تو آپ comment میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ